بر ہے کچھ آج چیز برفور کی تھنڈی ہے آج چیز تاں گھڑ بر کی مٹھی آئے تو پرمان دے سکتے ہیں پر کہنے واہ گروہ کا عوش ہے او دا کادے نڑ پرمان دےئیے جیسا توں تیسا توں ہی کیا اکمہ دی جائے جویں پٹھانے بجن کے پھلے عمر دا سگن تیرے تیری اکمہ تو ہے بانیاب ہے ساڑے دا ساڑ گرہ نے برابر بھی کسے ہور دا پرمان نہیں لگ دا اکال پرکھ باہی گروہ جو برابر کیڑا پرمان لگ سکتا ہے رت پادن کربے کے جوگ آتم گیان کہیں پرابلوگ کسی گیان کو جو کمشتان سیون ترنو مہد مان اسے گیان دا جڑا نند لینا ہے یہ تا صرف انہوں نے پتا ہے کبیر چرن کمل کی بوج کو کہو کیسے یرمان کہو بے گروہ صوبہ نہیں جکھا ہی پروان جو تھے شرون پریوجن سوئے پھل بھی نام سنو جم ہوئے سہتھا جڑا ہے سرون دا چن وہ ہے پریوجن کہیں دے یہ دا نام پھاڑ بھی کہیں دے ہاں یہ دو نام نہیں دے ایک دا پھاڑ جہاں پریوجن یوں جانو گرمک نادن گرمک ویدن سو یہ جڑا جب جی صاحب دے اندر لی گیا ہے گرمک نادن گرمک ویدن گرہ ایک دے بجھائے سو گرہ ایک دے بجھائے وی پیدن یہ جڑا میں نوں گرہ نے ایک تید سمجھا دیتا ہے کہ گرہ نے میں نوں یہ پید جڑا ہے ایسے سمجھا دیتا ہے بجھائی تو پاہ اس طرح سمجھا دیتا ہے نت ست گر کی سیوہ کرنے گرہ تے گیان پراپتی برنی گرہ نے میں نوں سمجھایا کہ نت ست گرہ دی سیوہ کرنی ہے گرہ تے گیان دی پراپتی برنل کیتی پی گرہ تو تے نوں گیان ہونے کیونکہ ہور کوئی تے نوں سمجھا نہیں سکتا ہے کہ اللہ ست گروہ ہی سمجھا سکتے نے گرہ ایک دے بجھائی سب نانجیاں کا ایک داتا سو میں بسر نہ جائی مقت بیس ہے اے آتم کیان اتیاب تے جیکین بکان سو آتم کی گیان جیڑا ہے نا وہ مقت دلدہ ہے کہ میں یہ میں کہہیں ساچا صاحب ساچنا ہے پاکیا پاؤ اپار آکھا ہے منگا ہے دے دے داد کرے داتار بھیر کے اگاہ رکھی ہے جی تو دسہ دربار موحاؤں کے بولن بولی ہے جی سن پرے پیار انگریت ویلا سچناوں وڑیائی ویچار کرمی آوے کپڑا ندری موک دوار وہ کہنے مقت دیت ہے آتم گیان یہ بندے نوں اندر آتم گیان ہو جانے ہیں پہلے انہاں کچھ کیا ہے چکہ آپ آتم گیان بارے آناتم گیان بارے جنہوں آتم گیان ہو جاندہ وہ دنہیں تا برم گیان چلے جاندہ ہے کہہ دے آتم گیان ہی بندے نوں مایہ تو بندنا تو مقت کردہ ہے پنکم ارطواد سن لچن جو پاکتے ہیں گیان بجچن اے جی میں ارطواد دا لچن سن کہہ دے گیان دے وچ چتر پرک سیاں بندے جی میں اے جی میں کہ برمان جو جو عدتی بستو ہے نا برم تو اوس گرانتھ وچ اوسدی اوسدی ہو بے تو اس کر کے ایک انہیں ارطواد کہ گرو گرانتھ سیف دے وچ چی ارطھ کریے تو ارطواد وچ کیا ہوں گا ہے کہ برندن کرنے جو جو برم ہے اوسے دی اوسد کیتی ہوئی ہے برندن جو گواست ہے جو ایک کس میں چس کی اوسد ہوئی ہے جو برندن کرنے جو برم ہے برم دی ہی اوسد تا ہے گرو گرانتھ سیف مہارائی دے وچ چا نانک نرگل گل کری گنوانتیاں گن دے یہ ہون برم گیانی دی بھی دشا ہے اگال پرکھ دی بھی بستا ہے برم گیانی بارے کیونکہ تھی جکر برم گیانی دے چلدہ سلوچ کیونکہ سنے آئے تو بعد پھر مندن آئندہ آئے اس طرح جڑیاں پاڑیاں اور چار نکیتیاں ہوئی ہیں پہلے شروع تھے جے جو چارے آر جاں اور دو سنی ہوئے یہ تھے جڑا آکے کہیں نانک نرگل گن کرے نرگل آرہے ہیں انہوں گن دی دات دیں دے گن وانتے ہیں انہوں اور گن دے دیں دے یہ برم گیان ہے دیہا کوئی نہ سجھے جیت اس گن کوئی کرے وہ ہے جاں کوئی نہیں سوچ دا سمڑے جیڑا ستگرو دے اتے پرپکار کرے برم گیانی اتے پرپکار کرے اے جنو جب جی صاحب دے ارث ہوں دے نے اے ارث برم گیانی نال بھی ٹھوک دے نے سارے اور انہوں جا دے پھر بسارچ نہیں جانا کیونکہ جنہ کے نماز جگہ سو ہے اے جب جی صاحب کا مسا پڑ دے نے اے نال تا ایک ارث بہت ہوں دا ہے جب کوئی آب آرث ہے کیونکہ نانک صاحب دے جنہی بانی ہیں اے دے پچے انہی ڈنگ آئی ہے کہ اگر دوکے جنو پڑ دے کھول دے نے تیہاں کھول دیا نے اب بندے نو جنو انپا ہوں دا کہ یہ تا بہت کچھ لکیا ہویا اور عام جگہ سو دی سم جگہ انہیں ہیں کہ نانک نرگنے گھن ترے گھن وانتیاں گھن دے ستگرو مہارا سچے پاشا نرگنے آرے ہیں نو گھن دن دے نے گھن وانتیاں نو اور گھن دن دے نے اور اوہے جاپا نو کوئی نہیں سوچتا جڑا انہ نو ستگرو جی نو گھن دے وے جا پارو پکار کرے گھران دے سب تے گھان وانو اے دیہاں تس پر کو پکار کریا جڑا سارے نوانو بڑا گھن وان ہے بہت بڑا وہ دے اتے کون پارو پکار کر سکتا ہے جہے سکر آت سمرت بھرم گیانی کا سر کچھ ہتھ جہے وہ چون بھرم گیانی تا انہوں دے ہاتھ سوچی ہندہ سارا کچھ جہے چون پریرنا دے دن دے نے جہے چون کرا لین دے نے کیونکہ بھرم گیانی ایک چیز ہی ہو جاندی پوڑ میڑ جاندے نے آپ سوچ کیونکہ جڑا ہے نا پچھے پرمان دتا سی کے ندیاں اٹھے بارے جا کے سمندر جمل جاندے نے جنہوں ایک روپ ہو جاندے نے اس اتنے بھرم گیانی بھی بھرم بجلین ہو کے پڑا لبد کر کے سریر لئی فرقہ پڑنا واسطہ بچوں ان کا بھرم ہی ہے کیونکہ وہ دے ماندے اندروں سارا کچھ مک جاندہ ہے جنہوں آپ آناتم کہنے ہیں وہ ماندے اندروں سارا کٹھا ٹٹھ جاندہ ہے سنے اونا بیج جاندے یہ شروع سنے سی کرما دے بیج وہ انہوں بھرم اگنی نڑ سار کے اٹھاٹا ہاکے سارا ایک بھرم دے بچی لین ہو جاندہ ہے اوپ پتی کھشتم شرون سو لچھن کیس بھیج سدگرو بھیجچن اونا اوپ پتی ہے یہ چھیما لچھن ہے برم گیاندہ ہے سابندہ بھیج بھی کہیں دے نے شیانے ساٹھے سدگرو بھی کہیں دے نے یہ چھیما لچھن ہے جو پرکرن کر کے شب ارث پرتپادن کے جوگ سمرت سو جڑا یہ سارے نڑوں پرتپادن کرن دے جوگ بھیج سمرت ہے سو یہ اس پرکار جڑے ارث نے یہ نڑوں کہیں دے نے چھیما لنگ سربن دا اوپ پتی کہیں دے نے بید تے سیاں ستگرو جو پرکاشک کر کے شب ارث سدھ ہندہ ہے پرکرن کر کے شب ارث سدھ ہو بھی سو جو او سے ارث نوں کتھن کرنے وچ سمرت ہو بھی ارث او سے جگتی نوں اوپ پتی کہیں دے نے اس پرکار اوپ پرکرن وچ او سے ارث نوں صدھ کرنے بیکھے سربن کیتا جاوے اس پرکار ہے اوپ پتی سو ساری چیزیں صدھ کر دے نا جو لکھنا سو کرنا جو کرنا سو لکھنا اس پرکار اوپ پتی ہے اوہیرہ کسی ارث سدھ کرن میں کسی پرکرن میں جھار او سے ارث نوں صدھ کرن دے بچ او سے پرکرن دے بچ شرون کری ہے جگت جے سو اوپ پتی بچار جیڑی جگتی سربن کیتی ہے اون اوپ پتی بچارو یہ سے دا نام اوپ پتی ہے یہ چھیما جڑا لنگ ہے سربن دا اوپ پتی کہنے ستگرو مہارا سچے پاس شاہ کہ جو پرکارن کر کے شب ارث سدھ ہوندہ ہوئے کہ جو او سے ارث نوں کتھن کرنے بچ سمرت ہوئے ارثات او سے جگتی نوں اوپ پتی کہنے دے دے اوپ پتی یہ چھیما لچھن ہے سربن دا سالہ ہی سالہ کے تی سرت نہ پائیا سالہ ہی جو سلون جوگ ہے سالہ ہے سلاہ ہو پائی اینی تو انہوں انہوں تک سرتی نہیں آئی کہ سلون جوگ جو برم ہے اسنو سلونہ کریے ندیاں تے وہاں پڑے سمند نہ جانیے ندیاں تے وارے جڑے نارے ہندے نہیں چھوٹے جو سمندر بچ لین ہو جاندے نے جاکے او دوں جانے نہیں جاندے بکھرے بکھرے ایک مک ہو جاندے نے سمند ساہ سلطان سمند ساہ سلطان کیونکہ یہ جڑا ہے نا یہ تھے ارث بکھرا ہے یہ تھے انہوں تری پاپ جو کہنے ندیاں تے نارے جدوں سمندر بچ جاکے لین ہو جاندے نے او جڑا شاہ سلطان سمندر ہے او دے ہی روپ ہو جاندے نے ندی سمندر بچ رڑ جاوے پشان نہیں سکتے یہ کاؤن ہے یہ ندی کےڑی ہے پانی ندی دا کےڑا ہے ایک مک ہو جاندے نے یو بھئی ندی ایشر ہے جیو سوہا یہ جو کہیں ندی تاں ایشر ہے ایشر جو نرگن تو تھلے سرگن جا جانتا ہے ایشوچ جو مایا ہے ایشوچ برمدہ پرکاش ہے ایشوچ سد ستو گن ہے یہ تنہ نو مڑا کے ایشور بندہ ہے او اے جو ندی ایشور ہے ہسوہ جیو جڑا اے وڑا ہے نارا ہے چھوٹا جا پانی دا اے آ جا کے کتے ملدے نے دونوں ملے ادت برممہ اے دونوں جا کے ادت ہندہ سمندر روپی برم دے بچ جیو تے ایشور پہلا تھا اپنی ایک تھا کرنی ہوں دی اپنے جیو تے ایشور دی پھر او کہاں جا کے ملدے نے برم نے بچ اے اس طرح کہنے نے ایک روپ ہو جاندے اے دا نو ندی ہے اے دا نو واہا ہے نارا ہے اے دونوں گلنہ اتھے جا کے مٹ جاندیا اے دا نو ندی ہے اے دا نو واہا ہے نا جیو رہندا ہے اتھے کیول برم ہے سندھ روپ بن سندھ کہا میں تاکہ سمندر دا روپ ہو کے سمندر ہی کہوں دیں جو سمندر بچ لین ہو کے جا کے آئیوں لکھیا نانک برم گیانی آپ پرمیسر وہ پرمیسر جڑا ہے نا کہ یہ سال اور ارث نو الٹر تنگنار لہو دینے کہ آپ برم گیانی جڑا ہے پرمیسر آپ ہی برم گیانی ہے انہوں کی لوڑ ہے انہوں برم گیانی بڑھنی ہے اے دا درجہ چھوٹا کری جانے تو وہ خود برم ہے انہوں آپ پر برم گیانی نہیں بڑھا سکتے برم گیانی دا درجہ تو اے دو تھلے آج نے برم گیانی تا تھلےوں شروع ہو کے اوپر سربن آپ پہلنا آئے سی گا جڑا براج بھویک کھڑ سمتی مو کچھا شروعن منن ندیاسن ساخیات لینتا کان جا کے کہ تے اوٹھے برم گیان ہوں گا ہے اپنا کہیے کہ پرماتما جڑا سمندر کرے آیا ہے تھے سمندر کرے آکے ندی چیتا نہیں ملدا ہے کہ سمندر آکے کسے چھپڑ بچ مل گیا اے نہیں ہے اے ساریاں ندیاں تے ناڑے سمندر بچ جا کے لین ہوں دے نے سویس کر کے نانک برم جانی آپ پرمیشر برم جانی آپ پرمیشر روپی ہو جاندہ ہے اسے پرکار برم دے ناڑ اے دھومیں جا کے مل جاندے ہیں پوٹ جتن کے نیارے ہوئے نا کہنے ہوں پروڑاں جتن کر لاؤ بکھرے کر دیئے نا نو یعنے بکھرے نیہا نا ایک کوئی روپ ہے دلے بھی بھیج سکے کر کوئی نا کوئی نا نو بکھرے بکھرے نی کر سکتا مہارا چھے میں پاشا اگل جا کے شہد رکھ دیتا مہارا جو بڑا قیمتی شہد تاجہ شہد کئی کوپما کر کے کپڑا کھولیا اوپروں برطن دے کیڑے بڑے 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 کور بڑکور بڑکار دے پھے ہیں مہارا کہنے یہ تاجہ شہد ہے جا پرانہ شہد ہے مہارا جو لیاندہ تھا تاجہ ہی جو کہ ہے سو سادگو کہنے جتھے منگیا سی پائی کٹو دی جوان دے بے کہ اوٹھے تھا دیتا نہیں میں ہون تو سی دنے اوہ پائی کٹو بچ میں ہی بیٹھا ہوں صرف دیکھن نو کٹو دا باہر لا سرور سرور بے وہ دے بچ میں آ بھی بیٹھا کیونکہ وہ سمندر بچ لین ہو چکیا ہے اس گھر کے پائی بھی دی چاند نو کہنے اے میرا ہی روپ ہے باروں دیکھن نو بھی دی چاند ہے پر اندروں میں میرے بچ لین ہو چکیا ہے اس گھر کے کہنے جنہوں برم گیانی پر میشر روپ ہو جاندہ ہے کوئی نہ ساکتا ہے پین پر بل رام جی ہو انہوں پہ پھر بکھرا نہیں کر سکتا اوہ اپنا دنیا دے لو کہیں جڑے بچارے ہیں میں روٹی پانی مانگر دوڑے پھر دیاں کپڑے لیڑے دی بھکر پہیا اپنی بس سب بہت نیمی جی ہندی ہے اور اپنا گال کر دے ہونے بڑی بڑی ایدہ نہیں ہاں پھالتو گلان دی اپنا ہوں ایسے لوڑنی ہیں کیونکہ اپنا جنہوں گل جیڑی کرنی ہیں جی بدیار سی پنجمی کلاس دا وہ ایم ایدی کتاب نا چکے تا چنگا ہی رہے گا وہ نا ہی ہو دا پر کرن چھیڑے جنہی کا اپنا نو سوچ جی اپنا انہی گل کریں کیس کر کے برم دا گیان ہونا برم بچ برم گیان میں لین ہونا ایک کو روپ ہونا جنہوں کرے عرصہ آئے نا گرنانک دیو جی نے اتھے صدہ نو کیا سی اینے سریر والا برم کی برم گیانی نے اتھے مارا اینے ایک کر بھڑتے ہیں اے سریر والا برم ہے یگتو کتے کتا میں ایسے اپپتی شرمن روپ لکتے سی اینے ایک ہو جاندے نے یکتیاں اکتیاں دیاں پنگتیاں جڑیاں ایک کتاب چاہ جاندیاں نے اپپتی جڑا ہے شرمن روپ لکھ ایسے یاوں کہنے شرمن دا روپ ہے اپپتی جڑا دسیاں ہے بید چھاندوگ خشت میں دھی آئے کہاں کرے خٹ شرمن بنائے اوہ تھے وید دے ویچ اوہ چارن کیتے ہیں چھاندوگ اپنیش دی جڑی یا نا وید دا دے ویچ اوہ تھے اے چھے لچھن شرمن دے اے رام چندر جڑے گروہ ہوئے نے وشیست منی جی انہوں نے دی آتمک رمین ایک انہوں عام بندہ نہیں پڑھ دا لوگ کی تھے بس رمین پڑھ کے کھوچ ہو جاتے رمین پڑھ لی میں رام لیلا دیکھ لی اصل رجڑ رام دی لیلا نرگن رام دی لیلا اوہ دی آتمک رمین ویچ ہے دی آتمک رمین وہی جی ہوئی ہے جو میں پچھے سارا پر سانگ آیا سی اپا کہنے جی میری تا سمجھ تو ہی باہر آئے ہے دی آتمک رمین ڈھونگی بڑی ہے اونوں تا کوئی چھیتی کی تیا ہتھی نہیں لاندھا ہے اے تا بڑی اوکھی ہے جی پڑھ نہیں پر اصل بیچ ساریاں یہ چیزیاں اتھے ہی دیتیاں ہوں گیا نہیں سو جب جی میں گروہ دکھائے شرن پوڑیاں چار بنائے اور دورانک دیو جی نے کڑ جگدہ سما جان کے سارا کچھ سوکھا کر دیتا ہے انہوں نے ان سدھا سدھا لے سنے ہیں سدھ پیر سرنات سنے ہیں ترتولہ آکاس کر کے سارا کچھ سوکھا بناتا چار پوڑیاں سرون دے اتھے گروہ دانک دیو جی نے چار نہ کر کے اے بدوان نہ لی بدوان واسطے بدوان گری نکلے ہوں دیئے دے جو جب جی صاحب چو صدارن ملک لے ہی صدارن گل دون ماہ پاسیاں بے ہی سردہ جاندہ ہے جے کوئی انہوں بہت بدوان پڑے تا او دے لیتے ہو گا بلے بلے مہارای نے انہا ڈونگا لکھیا ہے صدارن بندے لے ہی صدارن گل اس گھر کے صدارن نوں صدارن طورتے سمجھ پہ جاندی ہے کوئی بڑے بانی ہر ایک نوں دے ٹانگ نال سمجھ پہ جاندی ہے شرون مہاتم کو دکھرائیو شرون روپ کو نہیں بتائیو مہارا جی نے او دے چھ شرون دار جڑا ہے نا مہاتمی دسیا ہے شرون دار روپ نی دسیا ہے جی میں آپ پہئی تھے شرون دے چھے چھن سنے نے کیونکہ صدقرو جی نے انہا بیر بیان دین دی لوڑنی ہر نا نے مہاتم مہاتم داس دکتا ہے مہارا جی کہنے نے اے جڑا نا مان سمجھ آونکار نے کچھو اک پڑیا گیان اینہ لوڑنی صدقرو کہنے کیونکہ کار جو گو دے بے چاپا جیوان بہتا جادے نہیں ہے در چکر چپاؤنا کار جو گو بجتا ہے انہاں اے ہی کہنا پائی جپو ست نام شری تاہے گرو سائے بجیو ست نام شری بہتا ہے گرو کھٹ روپ پرگت دکھرائے سکھ مموکی کو سمجھائے وہ جڑے چھے روپ نے پرطاکھیں دکھا دیتے نے مموک شو جڑا ہے جگہ سو کلیان دی اچھا بڑا سکھ ہے انہوں سامنے دکھاتا پی سنندا آ آ پیدا ہے منن گیان کو پھید بتاوت جس کی کرے پرمگت پاوت پھیر منن دیاں پاڑیاں مچ منن گیان دا پیت سیا ہے جیدے کر کے پرمگتی دی پرابتی ہے منن کرے من ہوت بلائے منن کرن دے نارنا من لے ہو جاندہ ہے سو یہ بھی کافی بیاکیا ہے منن دی ہے تو تھوڑے جی چمکایا ہویا ہے منن دی بھی بہت بیاکیا ہے کہ اپے اید دیاں بادک برتیاں اپے اید دیاں صادک برتیاں کہ میں ساڑیاں باہر اندر جاندیاں ہوتی ہیں پر یہ تھے تھوڑا تھوڑا تاپن پھر بھی جناری دہن گے جو مند رہ ترے ہو لپٹائے سو جیڑا ساڑا مانا ہے یہ کتھے لپٹیاں ہویا ہے دویش وچ ایر کھا دے وچ ست کے تنیا نند اپار برم آتما ہین بکار وہ جو ست چیتنا نند صور پہ کال پھرک واہ گروہ ہے وہ آتما جو ساڑی ہے اندر برم آتما ہے وہ بکارہ تو رہت ہے آتما نو کوئی بکار نہیں نہ بار برم نو بکار ہے نہ آتما نو بکار ہے بکار تھا بندہ آپ کر دائے من کر کے بکاری ہے بدھی بکارہ مچ ہے ایر اندریاں بکارہ مچنے پر آتما نرلیب بیٹھا ہے اکرس دابال میں ترڑا او اکرس رہنا ہے برم آتما برم بھی کیونکہ نہ او نہ اے غدہ نہ اے بالا نہ اس دوکھ نہیں جم جل نہیں نہیں دکھ روپ ایک آتما اچل انو پر ایک آتما اچل ہے چلن تو رہت اکرس رہت ہے نہ اس آتما نو کوئی جڑ روپ ہے نہ اے دکھ روپ ہے نہ اے کچھ ہو رہے جہی جہی آپا ماندے ہیں آتما اپا صرف ست چیتن اند سروپ ہے تین سریرن تین تپن یہ جہے تین سریر اپا پہلا کتن کر چکے ہیں سوکھ میں ستھولتے کارن سریران تو آتما بکھرا ہے ساتھی روپ نہیں پرچھن سو نہیں پرچھن نہ آچھا دیت پاپ پرگٹ سو اس کہہ کے اوہ کال پرک باہی گوردائے جو آتما ہم ساتھنو بکھشش کیتا ہویا ہے اے تین نا دا ساکھی روپ ہے تے بکھرا نہیں ہے سارے کے تے سب نو پتا ہے ستھول دے بینست ارجن میں آتم جیو کاتیو لگ من میں اے ستھول دے ہی بار بار اپنی جنم دی ہے مر دی ہے آتما جیہوں دا تیوں ہی رہنگا ہے نانک میر شریر کا ایک را سے ایک رتوا ہو جگ جگ فیر بٹایا ہے جاننی بجھتا ہے اے بار بار آتمہ اسے تنے رہن دی ہے شریر ساڑے بدل دے رہن دے رہن دے رہن ستھول دے ہی تا ایک جگہ جب میں پتھر پیا ہوندہ اسے تہاں پہی دے رہن دے رہن دے رہن آتملنگ دے پر کاشہ نیک پر کارن سپنا تا سیر ستھول دے ہی تا پتھر بنگو پہی ہے بس جب بندہ ستھا پیا ہوندہ ستھے پہنو پامے جی میں مرجی دیکھو منجا چکے پرے رکھیا ہو پتہ ہی نہیں لگ دا ہنو ستھول دے ہی تا پتھر جا پہ آئے کیا ہی اور وہ دے اندر جی ساڑا لنگ دے ہی ہے نا سوکھم دے ہی اس سوکھم دے ہی نو آتما پرکاش مان کردہ رہنڈا اندر سوکھم دے ہی تا جاگ دیو ہندی ہے اے جاڑ دے ہی سکتی پہ ہندی ہے پھر اے دے اندر یہ سپنا پیدا کردنڈا ہے سپنی کے لپ دارت پارے اور سپنی پرکاشیں سارے سپنے دے جیدے پدارت نے وہ پارے پدارت بہتے پدارت پاو کے پرکاش مان ہندے نہیں سپنے بچ آتما کر کے لنگ دے اسے پرکاش پہنڈ کر کے سپنے بچ ساریاں چیزیاں پھر جاؤں دیاں کیوں ہی بڑھ جان دیاں نہیں جب سکتی عوستہ ہوئے تب اے ابھاو لنگ تن ہوئے کہنے جنہوں سکھو کو توسطہ ہوں دی جیتے آپا کہنے ہیں میں نے کوئی سپنے ہی نہیں آیا جنہی گوڑی نید آگی تب اے ابھااو لنگ تن ہوئے اے دوں جنہ اپنا سوکھ میں سریر ہندہ نا اے دا بھی اتاو ہو جاندہ ہے اب اے بھی ختم ہو جاندہ ہے اے جنہی باہر لی جنہیں سریر ہے نا اپنا جڑ پتھر بڑھ گا ہے لمحہ پہ آیا ہے لوگ کہ کوئی بڑھا کے توڑ جاندہ کوئی ہلا کے توڑ جاندہ کہنے مردے منگو پہ آ پتھر جاندہ اتھے بندہ پہ آ پر لنگ سریر جڑا ہو دیتے آتما دا پرکاش پہن کر کے سپنائی جاندہ ہے جے نید ہور گوڑی ہو گی پھر لنگ سریر بھی سطول سریر منگو جڑ ہو جاندہ ہے وہ بھی ختم ہو جاندہ ہے اتھے جا کے پر پھر آتما تہلے اسے تنہیں کیونکہ آتما تا سندی نہیں آتما تا جدرتی رہن دی ہے جیو آتما اندر سروپ کون آؤ ایک پرمان دے دے نے کہنے جمیں اندر دیر کا ہے جیو آتما مان لو کہ اندر دیر تے بننوں ہے اندرانی لے بھد انوپ اے اپنی جڑی اندرانی ہے نا رانی ہے دی بدھی جیو آتما اپنی رانی بدھی نو لے کے ردی صدن میں لے بس رام جیو آتما ہردے روپی کردے وچ اندرانی تو پا بھد انو لے کے بش رام کردہ جدو قبلو سکتیا سکتام اوڑوں تک سکھ دے دین والی سکھوپ توستہ رہن دیا جدو جا کے ساڑا جیو آتما بھد اندرانی دے سمیت ہردے روپی کردے وچ س رام جاندہ ہے باور اٹھے لے کے نجرانی پھر اے اپنی رانی روپ بھد انو لے کے جدو ساوتان ہندہ ہے پھر اے سریر نو ساوتان کردہ تاں اپنے ہتھ پیرجے ہل دینے سرت جی ہوندی ہے کانچڑیاں بولن لگے عام بندہ کانچڑیاں دی وائنہ اڑ دا تو اس برکار گرمک سپیک کردی وائنہ اڑ دینے ہاں اوڑی جانے پھر سارے سریر نو سچیت کون کردن دا ہے آتما ہی تا کردی ہے آتما ہی نو سما دندی ہے اس کر کے ساڑا سدھا سبند آتما نار ہے آتما نار اپنی گال سمردنا ہی بڑھا کے رکھتی ہے پہلے 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 پھلڑا خال پہ پچھا رات جو جاگان الہان سے سائیں کننوں داد جاگر توسطہ کو جب پائے گہ بشے کو سج سبائے جرے جاگر توسطہ بھی چوندہ ہے آتما ہی اندروں جگاہ دندی ہے نو سریر نو دیکھو کہ میں نید آجان دی آپانو جڑ سریر منگو مردہ جاہو کے پہ جاندہ بندہ ستہ مویا ایک کے برابر پانی ایک حاوت آئے تو اس برکار پھر سپنا آیا لنگ دے ہی نو پرکاش کیتا آتما نے جدو لنگ دے ہی بھی سون جاندی ہے آتما جڑی ہے ایک بدھی نو لے کے ہردے وچھ براجمان ہو جاندی ہے او دو سکھوپت وستہ بچ چلے جاندہ ہے جدو ہردے میں چھوپت وستہ ہو تو جدو ہردے جون بدھی نو لے کے باہر آیا آتما یہ نے لنگ سریر نو ساعتان کیتا تھوڑی جی سورت جی آئی اور پھر سریر نو ساعتان کردتا اور اٹھ کے بیٹھا ہو گیا تو ایس کر کے کہنے اے سارا کم کون کردہ ہے ساڑے اندر اے سارا آتما ہی کردہ ہے لہے ستھر کا لوچن دائی بدندرانی تھروا پائی اے ستھر کا لنگ دیا ساڑی آتما سجی اکھ دے بچ بدندران دیویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو